اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بات کرے گے بولان میڈیکل کالج کی جو کہ پبلک سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے اور یہ کوئٹہ میں ہیں اور اس کی کتنی سیٹس ہیں کتنی اس کی فیس ہوگی اور اس کی فل ڈیٹیلز بات کرے گے تو آپ لوگاں ڈی ای چینل سبسکرائب کر دے اور آپ پر یہ پوری ویڈیو دیکھیں کہ داکب کا کمپلیٹ انفرمیشن مل سکے اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم سی نے جو ہے اپنی پورٹل اپ اس نے ویب سیٹ کو پر پر پرائیویٹ میڈیکل کالج کا پورٹل بھی اوپن کر دیا ہے اور اس میں بھی آپ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ جو بولان میڈیکل کالج ہے جو کوئٹہ میں ہے یہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالج ہے اس کی فیس بھی کافی بہتر ہیں اور یہ اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں ہم لوگ آپ کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بھی ان کی ویب سیٹ کو پر جا کے ان کا جو کہ آپ لوگ انہیں کس طرح اپلائے کرنا تو اس کے بارے میں ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی ویب سی فارم ہے وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے اور وہ آپ لوگوں نے ان کو سبمیٹ کرانا ہے یہ فل تفسی اللہ جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے میٹرک میں سائنس گروپ ہونا چاہیے ایف ایسی میں آپ کے پری میڈیکل میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے جو کے امڈی کیٹ ہے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اب یہ دیکھ سکتے کہ پری میڈیکل میں اس میں سکسٹی پرسنٹ کا کوٹا ہے نورمالی اس میں 65% ہوتے لیکن بلوچستان میں 60% ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ 500 روپیز سمپل آپ نے صرف 500 روپیز جمع کرانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سارے جی ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگ نے یہ ان کی ریزلٹ کوپی نیشنل ایمڈی کیٹ کی وہ اپنا سمیٹ کروانی ہوگی اور یہ ساری آپ لوگ نے یہ جو گریڈ 17 افسر کی آپ لوگ نے تصدیق کرا لینی ہے اور فردر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی یہاں پہ ہے بینک چلان بھی یہاں پہ گیون ہے وہ آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر لے گے آپ کو ہمارے فیس بک روپ سے بھی مل جائے گا اور اپلیکیشن فارم بھی ہے اور اس کی جو کہ اگر آپ لوگ انڈاؤنڈوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ یہ ہمیں فیس بک روپ پہ بھی جا کے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں میں لکھ وہاں میں نیچے پروائیڈ کر دوں گا آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ بولان میڈیکل کالیج کوئٹا جو کہ گورمنٹ آف بلوچستان کا ہے اس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ بات کریں کہ اس کے جو کہ ٹوٹل نمبر آف سیٹس کتنی انہوں نے اوپن کی ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لسٹ آف ٹیچن فیکیلٹیز بھی انہوں نے پروائیڈ کی ہوئی ہے اور ان کے جو کہ فردر باقی یونیورسٹیز میں جو کہ ان کے گوڈ ویل کے طور پر جو نمبر آف سیٹس ہے وہ بھی مطلب کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور فردر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کی اس دفعہ انہوں نے تھری تھرٹی نائن سیٹس نکالی ہے جس میں سے تین سو جو ہے وہ بلوچستان کی ہے اور تھرٹی نائن جو ہے وہ آوٹر سائٹ ہے جو کہ آوٹسائیڈ بلوچستان کی ہے فردر یہ سیٹ ریسٹرویشن جو ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ جو ہے وہ گوڈ ویل بیسز کو پر وہاں پہ دی جائے گی اور جو گوڈ ویل بیسز فاطمہ جنہ میڈیکل کالج لاہور ایکسلوسف اور گرل بائپ گورنمنٹ آف پنجاب اور یہ جو تھرٹی ایٹ سیٹس ہے اس میں زونل میڈٹ سیٹس ہوں گی اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چار سیٹس جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ اسلام آباد اور اسی طرح فردر آپ لوگ کی سارے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹونٹی سیٹس جو ہے وہ اس میں ٹونٹی ٹو سیٹس جو ہے اس میں پنجاب اور سکس سیٹس جو ہے سندھ اور اس کے علاوہ فردر آپ لوگ کی اور بھی یہ سکس سیٹس جو ہے وہ ازاد کشمیر اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی نائن سیٹس جو ہے وہ آؤٹس آٹ بلوچستان کی ہے اور اس کے علاوہ فردر آپ لوگ یہ تھری ہنڈڈ سیٹس جو ہے اس میں بھی ان کی فردر ڈیویجن ہے کہ جو کہ بولان میڈیکل کالج کے جو کہ پروینشل میرٹ ایم بی بی سیٹس جو ہے وہ پندرہ ہے اس کے علاوہ دسٹرک میریٹ ایم بی بی سیٹس اند بولان میڈیکل کالیج کوئٹہ جو ہے وہ ٹو ٹوئنٹی ٹو ہے اور سات سیٹس سات سیٹس جو ہے وہ اسی طرح کوئٹہ اور اس طرح فردر اب یہ کٹیگریز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتنی سیٹس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں فردر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ اور انہوں اور بھی دسٹرک وائز زونل وائز بھی انہوں نے بڑک ٹوئنٹ کیا ہوئی کوئٹہ کی کتنی سیٹس کالات اور نصیر آباد اور زوب اور مکران اور سبی اور یہ فردر آپ لوگ یہ ساری دیکھ سکتے ہیں دیٹیلز پروائیٹ کیوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فرد انہوں نے بھی دسٹرک وائز بھی انہوں نے یہ سیٹس لوکیٹ کیوئی ہے کہ گھازے بھی دیرہ بکتی اور بھی چاغی اور اس طرح فردر اس میں ہیں اور اس میں جو میریٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا پاس جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہے اسی طرح بی ڈی ایس کی انہوں نے فیفٹی فور سیٹس ہیں جس میں سے چار جو ہے وہ آوٹ سائیڈ کی ہے اور جو ففٹی سیٹس ہیں وہ بلوچستان کی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فردر انہوں نے بھی دیسیبلیٹی اور مانورٹی کے لیے انہوں نے چار سیٹس رکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح انہوں نے فردر اور یہ سیٹس کیا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زونل وائز بھی یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور آپ لوگ فردر جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ لوگ ہماری میں نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹ آز زونل کی کتنے ہی سیٹس ہیں اور فردر آپ لوگ یہ ڈیویجن کی اس طرح نے کی بھی ہیں فردر اگر آپ لوگوں کو الیجیبیلٹی کی اس میں لوگ باتا کہ الیجیبیلٹی آف کینڈیڈیٹس اب اس میں آپ کو معلوم اگر آپ کے جو ہونے چاہیے وہ فیٹ میڈیکل کے لیے آپ کو فیٹی پرسن مارکز میں کاؤںٹ ہوگیا ایم ڈی کیٹ کے فیٹی پرسن کاؤںٹ ہوگیا اور آپ کے فیٹ میڈیکل میں آپ کے سکسٹی پرسن مارکز ہونے چاہیے اب آپ کو فردر یہ جو حافظ قرآن کے ہے وہ فیٹ کی ٹوینٹی مارکز آپ کے ایٹ اپ ہو جائے گے اور اس میں جو ٹین مارکز شل بیڈیڈکٹڈ پڑی ہے اس پارڈ مطلب کہ جو ریپیٹ کر کے آئے ہوگے اور مطلب کہ ان کے لیے وہ جو ہے وہ ٹوی ٹین مارکس ڈیٹکٹ بھی ہو جائے گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر کوئی پانچ مارکس جو ہے کہ وہ ڈیٹکٹ ہوگی اگر کوئی فیل ہوا ہوگا سال میں تو اس طرح مطلب کہ انہوں نے یہ فردہ انہیں ڈیٹیلز لکھی بھی ہیں اور فیز کی بات کی جو آپ کو معلوم ہوگا ہے پبلک سیکٹر ہے تو ان کی فیز انتہائی کم ہیں پورے سال کی ان کی تھرٹی تھاؤزن آپ نے سمیٹ کرانی ہے ابھی دیکھیں تھرٹی تھاؤزن جسٹ ایڈمیشن فیز کی ٹین تھاؤزن اکیڈمی کی فائی تھاؤزن ہے ویل فیر فانڈ ان کی ٹین تھاؤزن ہے اور پی ایم ڈی ریجسٹریشن جو پھائی تھاؤزن ہے اور باقی جو آپ کے جکنے بھی ایئرز ہیں اس کی بھی انہوں نے فائی تھاؤزن ہے مطلب کہ یہ اوورال جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی کم اس کی فیز ہے کہ آپ یہ سمجھ لے کہ فری ہے اور آپ لوگ اس میں لازمی اپلائے کرے اس میں تھرٹی نائنٹس ایڈس 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 کی سیڈس ہے اور آپ کو اگر آپ لوگوں کو بیلوچستان کے ڈومی سائل کو پر آپ لوگ اپلائے کرے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو ہمیں ویڈیو پسند آئے گئے دکھائیں ڈیاب لائک کر دے سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو لیٹس نیوز مل دی رہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ